بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو بی بی سکاپ کٹنگ کرنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گی سکاپ کے لئے آپ کوئی سا بھی کپڑا لے سکتی ہے جو آپ کے پاس افیلیبل ہو یا جو آپ کو اچھا لگے تو میں نے یہ بیل اپ اپ ڈک لیا ہے اس سے میں سکاپ بناوں گی سب سے پہلے سکاپ کی لینڈ کا ناب کرتے ہیں میں نے سکاپ کی لینڈ رکھنی ہے 22 انچ تو یہ میں 22 انچ پہ یہاں پہ نشان لگا لوں گی یہ سکاپ کی لینڈ ہوگی اب میں اسے فولڈ کر لیتی ہوں اسی طرح اسے دوبارہ فولڈ کرنا ہے بار بار اسے فولڈ کرتے جانا ہے اب دوبارہ آپ کو میرمنٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ 22 انچ پہ نشان لگایا یہ اسی طرح اسے دوسری سائٹ پہ بھی انچ ٹیپ کو رکھا اور یہاں پہ بھی 22 انچ کا نشان لگا لیا یہ ہم نے 22 انچ کے نشان لگا لینے ہیں یہ بلکل سیدھا ان نشانوں کو ملا لیا اب ان نشانوں کے بلکل اوپر سے میں کٹنگ کروں گی ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو لائک ضرور کریں چینل پہ نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ دیکھیں یہ جو کٹنگ ہوئی ہے یہ بلکل راؤنڈ شیپ میں ہوئی ہے اس کے ایک سائٹ اوپن ہے اور ایک سائٹ جڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں سکاپ کٹنگ کرنا اور بنانا بہت ہی آسان ہے اب اس کے سینٹر میں یہاں پہ نشان لگا لیتی ہوں یہ اس کے جو فیس والا حصہ ہوگا اب اس کا نشان لگائیں گے اس کے لئے میں دس انچ پہ نشان لگاؤں گی جو سکاپ کی ماتھا پٹی بنانی ہے اس کے لئے تین انچ پہ نشان لگایا یہاں پہ ہلکے سے میں کٹ لگا لیتی ہوں ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں یہ سکاپ کی کٹنگ ہو گئی ہے اب اس کی ماتھا پٹی کی کٹنگ کرنی ہے ماتھا پٹی کے لئے یہ دبل پیس لیا اس کی لمبائی ہے سات انچ اور اس کی چڑائی ہے دھائی انچ اب اسے دوبارہ فول کر لینا ہے یہ فول کرنے کے بعد چاک کی مدد سے یہاں پہ نشان لگا کر لینا ہے اب اس نشان کے بالکل اوپر سے کٹنگ کرنی ہے آپ نے چھوٹا سکاپ بنانا ہے یا بڑا اس کی کٹنگ کا مکمل طریقہ یہی ہے صرف اس کی میرمنٹ میں تھوڑا سا فرق ہوگا سکاپ کی مکمل کٹنگ ہو گئی ہے اب اسے سلائی کرتے ہیں سلائی کرنے کے لئے میں نے یہ جو فیس والا حصہ رکھا تھا جو نشان لگائے تھے ان کو میں نے فول کر لیا ہے یہ دیکھیں جو فیس والا حصہ ہم نے فول کیا ہے اب اس کے اوپر میں لیس لگاؤں گی یہ اس طرح ہم نے سیدھی لیس صرف وہیں تک لگانی ہے جہاں تک ہم نے نشان لگایا تھا اسے لگا لیتے ہیں موسیقی 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 لیس لگانے کے بعد یہ دیکھیں اسی طرح اس کا سینٹر کرتے ہیں اور یہ جو سینٹر والا پوائنٹ ہے یہاں پہ چاک کی مدد سے نشان لگایا اب یہاں پہ ہم ماتھا پٹی سیٹ کریں گے جو ہم نے کٹنگ کی ہوئی ہے دونوں کے سینٹر کو ملا کر جو لیس والی سلائی ہے اس کے بالکل اوپر سے سلائی لگانی ہے یہ اس کے میں ہاف سے شروع کروں گی پہلے اس کی ایک سائٹ جوڑ لینی ہے یہاں پہ ہم ٹانکہ پکا کریں گے تاکہ اس کی سلائی نکلے نا ٹانکہ پکا کرنے کے بعد سینٹر سے ہم دوبارہ اس کی سلائی دوسری سائٹ پہ لگائیں گے اسی طرح دوسری سائٹ پہ سلائی لگا کر اسے بھی پکا کر لیں گے یہ ماتھا پٹی لگانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ سکاف بننے کے بعد بہت ہی پیارا لگتا ہے ایسے سکاف بچوں کے پہنے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں دوسرا اب سردی کا موسم آنے والا ہے تو سردیوں میں آپ بچوں کو سکاف سرور پہنائیں تاکہ وہ ٹھنڈ سے بچے رہیں اور بیمار نہ ہوں اب سکاف کی فرنٹ سلائی لگانی ہے اور اس کے فیس والا جو حصہ ہے اسے چھوڑ کر باقی کپڑا سلائی کی مدد سے جوڑ لیں گے اب اس سلائی کے اوپر ڈبل سلائی لگاتی ہوں تاکہ اس کے دھاگے نہ نکلیں آپ چاہیں تو اسے اوور لاک کرا لیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے یہ سکاف سلائی ہو گیا ہے اب اس کا جو نیچے والا حصہ ہے راؤنڈ میں یہاں پہ آپ چاہیں تو پیکو کروالیں یا پھر آپ کو یہاں پہ لیسپ لگا لیں جیسا آپ کو اچھا لگے میں اسے فولڈ کر کے لیسپ لگاؤں گی کیونکہ یہ راؤنڈ میں ہے فولڈ کرنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے میں آپ کو راؤنڈ والا جو پیس ہے اسے فولڈ کرنے کا آسان طریقہ بتاتی ہوں اس کے لیے یہ میں نے کپڑے کو ہلکا ہلکا سنگل فولڈ کیا اور اس پہ سلائی لگائی ابھی میں صرف اسے سنگل فولڈ کر رہی ہوں آپ نے اسے ڈبل فولڈ نہیں کرنا اگر ہم ڈبل فولڈ کریں گے تو اس کی شیپ ٹھیک نہیں ہوگی یہ تمام راؤنڈ کو ہم اسی طرح مکمل کر لیتے ہیں راؤنڈ مکمل کرنے کے بعد اب اسے دوبارہ ایک بار پھر فولڈ کرتی ہوں اسی طرح میں اسے فولڈ کر کے سلائی لگاتی جاؤں گی یہ طریقہ جو ہے بہت ہی اچھا اور آسان طریقہ ہے اس میں ایک تو بل وغیرہ نہیں آتے فولڈنگ بہت ہی صفائی سے ہوتی ہے اور دوسرا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے یہ بہت ہی آسان میتھڈ ہے اسی طرح سلائی لگاتے ہوئے یہ راؤنڈ بھی مکمل کر لینا ہے تمام راؤنڈ میں فولڈنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میں لیس اٹیج کروں گی آپ چاہیں تو اسے لیس کے بغیر استعمال کریں لیکن مجھے لیس اچھی لگتی ہے تو میں یہاں پہ لیس لگا رہی ہوں یہ ہم نے جو پہلے واری سلائی نیچے فولڈنگ کے لیے لگی ہوئی ہے اس کے بالکل اوپر لیس رکھنی ہے اور اس پہ سلائی لگا دینی ہے لیس لگاتے ہوئے آپ مشین کا ٹانکہ تھوڑا سا بڑھا کر لیا کریں اس سے لیس زیادہ اچھی لگتی ہے اسی طرح یہ راؤنڈ بھی مکمل کر لیتے ہیں سکاف ہمارا بن گیا ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے مجھے ضرور آقا کریں جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملیں گے ہم اس طرح کی اور نئے ویڈیوز کے ساتھ نئے آئیڈیاز کے ساتھ دعاوں میں رکھے گا جات اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی